بایس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں پہلوان سوشیل کمار گرفتار دلی پولیس کی سپیشل سے نے گرفتار کیا ہتیا کے معاملے میں سوشیل کمار کی گرفتاری ہوئی ہے اس وقت کی بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے سوشیل کمار پر ایک لاکھ روپے کا انام تھا جہاں سوشیل کمار پر ہتیا اور اپرنڈ کا کیس ہے کائی دنوں سے پولیس لگاتار چھاپے ماری کر رہی تھی اور اس کے بعد یہ خبر مل رہی ہے کہ سوشیل کمار کو پولیس سے گرفتار کر لیا سوشیل کمار کو مارڈل ٹاؤن علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے سوشیل کمار پر ایک لاکھ روپے کا انام تھا سوشیل کمار کے اوپر ہتیا اور اپرنڈ کا معاملہ چل رہا ہے اسی کے تحت لگاتار پولیس الگ الگ جگہوں پر دبش دے رہی تھی پنجاب کا بٹنڈا ہو یا پھر اتراکن کا ایدوار جگہ جگہ سے سوشیل کمار کی لوکیشن مل رہی تھی ایک شاتر اپرادی کی طرح پولیس کو چھکا رہا تھا سوشیل کمار لیکن آخر میں مارڈل ٹاؤن سے سوشیل کمار کو گرفتار کر لیا گیا سوشیل کمار پر ہتیا اور اپرنڈ کا کیس ہے ساتھی پہلوان کی ہتیا اور اپرنڈ کا کیس سوشیل کمار کے اوپر ہے دلی پولیس کی سوشیل کمار نے گرفتار کیا اور مارڈل ٹاؤن علاقے سے سوشیل کمار کی گرفتاری ہوئی تو یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر زین دوستان پر آپ دیکھئے لگاتار ہم اس خبر کو بھی دکھا رہے تھے کافی دنوں سے اس کی تلاش بھی جاری تھی سوشیل کمار کی ایک لاکھ روپے کا انام تھا اور ہماری صحیحوں کی ہرشا ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں سیدھا ہرشا کا رکھ کرتے ہیں ہرشا مارڈل ٹاؤن سے گرفتار کیا آخر کار جو پولیس لگاتار دبش دے رہی تھی اس میں اسے سفلتہ حاصل ہوئی کیا ان کے جو ساتھی تھے ساتھ میں ان کی بھی گرفتاری ہوئی ہے دیکن اب میں آپ کو بتائیں کہ سوشیل پہلوان کے علاوہ عجر جو ان کے ساتھی اس کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن اور بھی لوگ تھے جو ستیا میں شامل تھے کیونکہ دیکھیں جب سوشیل نے کے دناب کیا تھا ساغر کو اور جب ان کے سارے فرنس ان کے ساتھ موجود تھے اور بھی پہلوان تھے تب کلملا کے ساتھ سے آٹھ لوگ تھے جو ستیڈیم تک لے کے گئے تھے ساغر دھنکڑ کو لیکن پولیس جو ہے پانچ مائی سے ان کی تلاش کر رہی تھی ایک لاکہ ہے نام بھی رکھا گیا تھا سوشیل کمار پہ عجر جو ان کے ساتھی ان کو سوشیل پہلوان کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا ہے سپیشل ٹیم اور کرائیم برانچ کی یہ ساتھ میں مل کر کے یونٹی جو لگاتا لمبے سمیہ سے ان کو دبش دینے کی اور ان کو لگاتا چھاپے ماری کر رہی تھی اور اسے پنجاب نے بلکہ حریدوان اتراخر تمہیں سمار تمام جگہوں سے ان کی فوٹیجز سامنے آئی تھی میرے ٹول پلازا سوائے ٹول پلازا سے بھی سوشیل کمار کی فوٹیج سامنے آئی تھی اس کے بعد ان کی لوکیشن پنجاب چینج ہوئی پنجاب میں بھی دبش دینے کوشش کی گئی کئی لوگوں کو پکڑا بھی گیا جن سے پوشتاج کی گئے لیکن موڈل ٹاؤن سے ان کی گرفتاری کی ہے سپیشل سینڈے اور امید کی جاری کہ آج ان کی پیشی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ دیکھئے رمن تائیس سال کے پہلوان ساغر دھنکڑ کی ہتیا کا آروپ ہے ان پر اور جس موٹیو کے ساتھ یہ پوری پلاننگ کی گئی ہے یہ پلاننگ کی گئی ہے یا چانک سے وہاں پہ ایکزیکیوٹ ہو گئی ہتیا لے یہ پہلے سے لوگ پلان کر رہے تھے کیونکہ بکایا تھا کہ ڈاپ کیا گیا پھر چھترسا سٹیٹیم لے کے جایا گیا چار مئی کی رات کو اس پورے ہتیا کو انجام دیا گیا ہے یہ تمام موٹیف کے ساتھ ساتھ کون لوگ شامل تھے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ سوشیل پہلوان کے ساتھ کیول پہلوان باقی ان کے دوست پہلوان ہی نہیں بلکہ دلی کے دو شاپ شوٹرز بھی موجود تھے وہ دو شاپ شوٹرز کون تھے ان سے سمبر کیسا ہوا کیسے ان کو کونٹاکٹ کیا گیا آخر کارو وجہ کیا اتنی بڑی تھے جس کی وجہ سے ساگر دھنکڑ کے محتیاء کر دی گئی یہ تمام پہلوں پر پولیس جاج کریے پوشتاج کریے لیکن آہ سوشیل کمار کی پیشی ہو سکتی ہے بارہ بجے کے بعد یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے جو کسی پی نیرش تھا خود بتا رہے ہیں رمان بلکہ ہرچہ لگتا ہے کہ پولیس ریمانٹ کے لیے کوٹ کے پاس جائے گی پولیس ریمانٹ کی پیش کریے گی اور سب سے بڑی بات ہرچہ جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں دو شوڈر بھی اس میں شامل تھے تو یہ لگتا نہیں کہ یہ لڑائی جھگڑا اچانک سے ہوا اور اس کی ہتیا ہو گئی یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی شاجش تھی بلکہ دیکھیں اس سے پہلے سوشیل پہلوان کی جب جتی دن دن سوشیل پہلوان فرار تھے ان کے وکیل کی طرف سے ترک دیا گیا تھا سوشیل پہلوان کے وکیل کی طرف سے کہ سوشیل کو پہ حفظ آیا جا رہا ہے جو پورا ماملہ تھا میں آپ کو بتاؤ رمان ساغر دھنکر سوشیل کی پتنی کے نام جو فلیٹ ہے اس پر رہ رہے تھے اور دو مہینے کا کرایا تھا جس کو لے کر کہ ایشو چل رہا تھا دو مہینے سے ساغر دھنکر دوارہ کرایا نہیں دیا گیا تھا اس کو لے کر کہ کہا سوڑی ہوئی تھی بہت ہوئی تھی سٹیڈیم کے اندر جہاں یہ سب پرکٹس کرتے ہیں لیکن جو جس طرح سے پلان پورا کیا گیا ایک چھوٹی سی بات پر کسی کو کیڈناپ کر کر چھترسال سٹیڈیم تک لے جانا اور ساتھ میں ساغر دھنکر کے بھی بلکل ہرشا بہت مہتبتون جانکاری آپ نے درشنگوں تک پہنچائی آپ بنے رہی ہیں ہرشا ہمارے ساتھ لگاتار آگے بھی آپ سے جانکاری لیتے رہیں گے